اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایس ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدیر حبروں کا آگاز کرتے ہوئے روک کرتے ہیں چنیور کا 16 دسمبر پورے پاکستان میں بلیک ڈے کے طور پر منایا اور مصوم بچوں کی یاد میں خراج تحسین پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ حفظہ اکیڈوی میں دویا تقریب منقل کی گئی اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ایس ایم نیوز کے نمائندے وسیم دورانی آئیے دیکھتے ہیں وسیم دورانی کی اس رپورٹ میں جی بالکل پورے پاکستان میں جو ہے 16 دسمبر کو بلیک ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے اور 16 دسمبر وہ ہے جس نے جو ہے دشد کردوں نے بلس دلانہ حملہ کیا اور مصوم بچوں کو جو ہے قتل کر دیا گیا اور یہ وار جو تھا صرف بچوں پر نہیں تھا بلکہ تعلیم پر وار تھا اگر چنیور کی بات کی جائے تو چنیور پر بھی جو مختلف تقریبات کی گئے ہیں جلوس نکالے گئے ہیں اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ بچوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اس وقت میرے پاس موجود ہیں حفظہ اکیڈمی کے سٹوڈنٹس آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ 16 دسمبر میں جو سانیہ پشاور ہوا تھا بچوں کے کیا تاثرات اور خیالات ہیں بیٹا بتائیے گا کہ 16 دسمبر کو کیا ہوا تھا تو 16 دسمبر کو جو دھماکہ ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کیا میسے دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے دشمن کے بچوں کو ڈرانا ہے یا پڑھانا ہے دیکھ لیں بچوں نے یہ کہا ہے کہ دہشت کردوں نے جو حملہ کیا نہ کہ ہم ان کے اس کے بدلے میں ان کو دھماکے کے بدلے میں دہشت کردی ہی سلانا چاہتے ہیں بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں ان کو تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں اور پورے پاکستان کو تعلیم سے روشن کرنا چاہتے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ ان تمام بچوں کا کیا تاثرات ہیں اور یہ پورے پاکستان کے لیے اور دہشت کردوں کے بچوں کے لیے میں لکے کیا نظریات ہیں آپ نے دشمن کے بچوں کو بڑھانا ہے آپ نے دشمن کے بچوں کو بڑھانا ہے آپ نے دشمن کے بچوں کو بڑھانا ہے کہ دوسمن جس نے ہمارے بچوں کو دماغے سے اڑا دیا تھا بلکہ ہم ان کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اور تعلیم کے زیور سے مدین کرنا چاہتے ہیں